حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی خجوروں کے باقے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی خجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی خجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس خجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی میرے ہمسائے نے مجھے خجور کا درخت بیتنے سے بھی انکار کر دیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا ہمسائے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا کہ وہ واقعہ تن ایسا ہی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی خجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو اس رخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا خجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم و شان خجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی توالت میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا دنیا کے ایک درخت کے وضلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام دنگ رہ گئے سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزف میں جائے گا مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و مطاہ کی لالچ اور تمہ آڑے آگئی اور اس شخص نے اپنا خجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا مجلس میں موجود ایک صحابی آگے بڑھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا وہ صحابے اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا میرے خجوروں کے باگ کو جانتے ہو اس آدمی نے فوراں جواب دیا جی کیوں نہیں مدینہ کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے چھے سو خجوروں کے باگ کو نہ جانتا ہو ایسا باگ کے جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے باگ میں میٹھے پانی کا ایک کون اور باگ کے اردگرد تعمیر خوبصورت اور نمائن دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے مدینہ کے سارے تاجر تیرے باگ کی آلہ اقسام کی خجوروں کو کھانے اور خریدنے کا انتظام میں رہتے ہیں اس صحابی نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا تو پھر کیا تم اپنے اس خجور کے ایک درخت کو میرے سائے باگ محل کومے اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کیا عقل مانتی ہے کہ ایک خجور کے بدلے میں یہ صحابی کہ چھے سو خجوروں کا باگ کا قبضہ بھی مل جائے گا کہ نہیں معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ میں نظر آ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے گواہی دی اور معاملہ تیپ آ گیا اس صحابی نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں میرا ایک خجور کا درخت پکا ہو گیا نا ععب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیز زدہ ہوئے ععب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدل میں دینا تھا تم نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا اللہ رب العزت جو دو کرم میں بے مثال ہیں انہوں نے تجھے جنت میں خجوروں کو اتنے باغات عطا کیے ہیں کسرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی کیا میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو استفدار دھویاتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش کہ وہ صحابی ہوتا وہ صحابی وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر لوٹے اور خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ محل اور کون بیچ دیا ہے بیوی اپنے خاون کی کاروباری خوبی اور صلاحیوں تو اچھی طرح جانتی تھی اس نے اپنے خاون سے پوچھا کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدل میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار سو سال تک چلتا رہے اس صحابی کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تو نے تو منافع کا سودا کیا ہے تو نے منافع کا سودا کیا ہے مسند احمد تفسیر ابن کسیر موسیقی